موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سندھ گورنمنٹ نے یا صبح سندھ میں ٹائگر فورس کا آگاز کر دیا ہے کہ نہیں لیکن یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ بات کرنا چاہوں گا اور آپ سب مجھ سے یہ اگری کریں گے کہ ٹائگر فورس ایک غیر سیاسی فورس ہے اور وہ اس طرح ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی ساری جرنی بھی شیئر کی ہے کہ جب ہم تقریباً مجھے اڑائیما ہو گئے ہیں ٹائگر فورس میں کام کرتے ہوئے تقریباً ساری ویڈیوز میری موجود ہیں اس وقت میں نے ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو ہم کام کرتے رہے ہیں تو میں آپ کو شروع سے اگر بتاؤں کہ میں کس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غیر سیاسی فورس ہے ہم شروع میں جب ہم نے ٹائگر فورس کے لئے پلائے کیا اور مجھے کال کی گئی کہ آپ ٹائگر فورس کے لئے سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو آپ اتنے بجے یہاں پہ آ کے آپ ریپورٹ کریں میں وہاں پہ گیا ہماری میٹنگ ہوئی ایسی صاحب کے ساتھ اور ہمیں ہماری ریسپونسیبیلٹیز بتائی گئی اور ہم نے اگلے دن آ کے اپنا کام شروع کر دیا اور آج تک ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی پی ٹی آئی یا کوئی امران حان یا کوئی پپلز پارٹی یا کوئی نون لیگ کی کوئی خمایتی فورس نہیں ہے یہ فورس جس جو اس کو ریسپونسیبیلٹیز دی گئی ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہے لیکن سندھ گورنمنٹ میں بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کسی بھی طریقے سے کہ یہ ایک سیاسی فورس ہے اور اگر سندھ کی بات کی جائے سندھ میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ نوجوانوں نے اپنے آپ کو رضا کرانا طور پر اس فورس کے لیے ریجسٹر کروایا تھا لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس فورس کو سیاسی رنگ دے کر اس فورس سے کام لینے سے انکار کر دیا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک میرے حیال سے ٹائگر فورس صبح سندھ میں کام نہیں کر سکی یا فنکشنل نہیں ہو سکی اور سندھ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ سندھ ریلیف فورس اور کرونا ریلیف ٹائگر فورس ساتھ مل کر کام کریں اور اس کرونا وائرس کے حلاف ساتھ مل کر ساتھ مل کر فائٹ کریں اور اگر ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کریں تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر شاہ صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمیں کرونا ٹائگر فورس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور ہم ہم سب کو مل کر اس کرونا کے حلاف جنگ جاری رکھنی چاہیے اس کرونا کے حلاف لڑنا چاہیے اور دوسری طرف ہم امتیاز شیئے صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرونا ریلیف ٹائگر فورس ایک سیاسی فورس ہے اور یہ تحریک انصاف نے صرف اپنے فائدے کے لیے یہ فورس بنائی ہے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا میں خود ایک ٹائگر فورس کا میمبر ہوں اور تقریباً تین ماہ ہو چلیں اڑائی تین ماہ ہو چکے میں کام کر رہا ہوں مجھے نہیں لگتا ہم کسی پی ٹائی کے میمبر سے ہم ملے ہو اور ہم سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا ہو سو جی میرے حیال سنگ گورنمنٹ کو اور فیڈر گورنمنٹ کو مل کر کام کرنا چاہیے اور ان کے جتنے بھی احتلافات ہیں ان کو سائٹ پہ رکھ کر اس کرونا وائرس کے حلاف مل کر لڑنا چاہیے ہم سب کو مل کر لڑنا چاہیے یہ کوئی ایک بندہ اس وائرس کے حلاف لڑائی نہیں کا سکتا ہمیں پوری قوم کو مل کر اور اپنے سیاسی احتلافات کو دور کر کے ہمیں اس وائرس کے حلاف جنگ جیتنی ہے کوئی بھی ایک بندہ جنگ اکیلا نہیں جیت سکتا میرا نہیں حیال کہ اس سیاسی ایشو کی وجہ سے سنگ گورنمنٹ نے ٹائگر فورس کا آغاز کرنے دیا ہو سنگ میں لیکن اگر وہاں پہ ٹائگر فورس کا آغاز ہو گیا ہے اور کوئی وہاں پہ نوجوان کام کر رہا ہے ٹائگر فورس میں تو مجھے پلیز وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور کہ وہ اس وقت صبح سندھ میں ٹائگر فورس کے لئے کام کر رہا ہے سو جے اگر میں اپنی بات کروں میں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا کارڈ تقریبا ہم نے پکس وغیرہ اور دیٹا وغیرہ ہم نے ان کو جمع کروا دیا تھا ایسی صاحب کے دفتر ہم نے ان کو بجوا دیا تھا اور ہمارے کارڈ بن کے آگے ہیں جی تقریبا سب کو کارڈ مل چکے ہیں اور میرا کارڈ میں نے کل ہی میرے کیپٹن سے بات ہوئی ہے ان سے بولا ہے جی آپ میرا کارڈ لے لیں تو میں جب اگزیم دے کے آج ہوں گا واپس تو میں آپ سے جو ہے نا وہ کارڈ ریسیو کر لوں گا تو انہیں نے مجھے بولا جناب میں نے پہلے جو ہے نا آپ کا کارڈ ریسیو کر لیا آپ ٹینشن نہ لیں تو آپ کا کارڈ میں نے لے لیا اور جب آئیں گے تو آپ کا کارڈ میں آپ کو دے دوں گا سو جو جو نئے ہیں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ٹائگر فورس کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں کہ ٹائگر فورس کے لیے کس طرح سیلیکشن کی جاتی ہے تو میری ایک ویڈیو یہاں پہ آ رہی ہوگی آئی بٹن پہ تو یہاں پہ وہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس کسی کا ٹائگر فورس کا کارڈ نہیں بنا تو وہ بھی میری ویڈیو دیکھ سکتا ہے یہاں آئی بٹن پہ ویڈیو آ رہی ہوگی تو وہاں پہ وہ کلک کر کے وہ بھی ویڈیو دیکھ سکتا ہے اور اس میں اس ویڈیو میں میں تقریباً ساری انفرمیشن وغیرہ میں نے دی ہے کہ کس طرح کیا کیا آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کرنا ہوگا کارڈ بنوانے کے لیے اور ایچ اینڈ ایویڈیو جو ہے میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے پوری انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سو جی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیاء رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی